بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ابھی میں گھر سے آ رہا ہوں وہ بیک سائٹ یہ جو ہے یہ والا جہاں پہ میرا آنگو اٹھا مطلب نشان دے رہا ہے یہ میرا گھر ہے اور یہاں پر ایک چوک ہے یہ والا چوک تو مطلب یہاں سے تین راستے ملتے ہیں یہ بھی یہ بھی اور یہ والا تو میں یہاں پہ جو ہے اپنا سیٹ اپ لگانا چاہ رہا تھا کچھ اس طرح کے فالودہ لگایا جائے یہاں پر گرمیوں کی موسم میں تو یہاں پہ فالودہ چلے گا اور برکت اور کامیابی دینے والا اللہ ہے تو لیکن ایک بات ہے یہاں پر پہلے بھی کچھ لوگوں نے اور میرے ایک دو بھائی نے یہاں پر سیٹ اپ لگانے کی لگایا تھا تو رات کو کچھ لوگ ہمارے گاؤں کے ہی کیا کرتے تھے وہاں پر جو ہم نے سامان وغیرہ رکھا یہاں ایک ہوتی نا اوپر سے لکڑیاں وغیرہ رکھ کے چھاؤں کی جاتی ہے وہ لوگ تیس نایس کر دیتے ان کو اور ایک ہمارے گاؤں والے اس نے وہاں پر چھولا لگایا تھا اس پر پکوڑے جو اس وغیرہ پکا کے بیچ جاتا تھا یہاں پر جہاں پر پولے تو ایک بندے نے اس کے اندر ٹٹی کر دی نفرت میں رات کو تو یہاں پر اس طرح کا ماحولیں لوگوں کو بجائے انسانیہ سکھانے کے وہ الٹائی چلتے ہیں اگر ان کو کچھ کہو تو مطلب کوئی دہدہ گیری والا سسسنم اور نظام ہے یہ ایک بات ہو گئی اچھا ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کل چاہت فدالی خان کی بڑی باتیں چل رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین بڑی سرخیزیں ساکھی وہ پاکستان کی زمین اور یہ ہندوستان کی زمین بلکہ پوری دنیا کی زمین شاید اتنی ہی سرخیز ہے کہ ہر حجیب وریب چہرے کو اپنے لائی کر وغیرہ مل جاتے ہیں خیر تو یہاں پر ایک تصویر ہے اس کو آپ لازمی دیکھ لیجئے مشاہ اللہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے قریب گھر سے یہاں سے روزانہ تلاوت کی آواز آتی ہے تو اچھے لوگ بھی ہیں تو بھائی یہ ایک تصویر میں نے آپ کو دکھانی ہے یہ ان کی میں نے ویڈیو دیکھی یوٹیو پر نیچے کمنٹ میں کسی بندے نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ یہ سامنے والے لوگ مجھے دیکھ رہے مرد کو تو آپ کو فیس بک یوٹیو پر سوشل میڈیا پر دیکھنے والے کتنے ہی مرد ہیں ان کے سامنے تو آپ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اور ان پر آپ کو اعتراض ہے سیکھو بھائی ایک حدود ہے جو مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ایک حدود ہے جو عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے عورت کے لیے کیا ہے ایک تو پردہ کرو دوسرا یہ کہ جو خوبصورتی آپ اپنے آپ کے اوپر کر رہی ہو عورتیں ان کو باہر والوں کے سامنے آپ نے ظاہر نہیں کرنا لیکن یہ پاکستان تو شوڑو پوری دنیا میں ہو چکا ہے کہیں کہیں پر ہے کہ باپردہ ہو کے باہر نکلتی ہے اب تو پردے بھی عجیب نکل چکے ہیں کیا کرتے ہیں پردے اسٹائل والے نکل رہے ہیں کہ ایسے پردے ہیں کہ وہ ان کی اتنی کشش ہے کہ ان کی طرف پھر مرد دیکھتے ہیں تو اب عورتیں کہتی ہے کہ ہمارے طرف مرد حضرات دیکھتے ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہئے بھائی دیکھو اگر ہمارے لیے حکم ہے اور حصول ہے کہ ہم نظریں نیچے رکھیں تو آپ کے لیے بھی تو حکم ہے آپ اپنے آپ کو اسلامی طرح سے نکالو کہ اپنے آپ کو باپردہ کرو کہ ایس طرح اپنے آپ کو نہ بناو کہ اور آپ لوگ دوسرے لوگ آپ کو دیکھیں جب ایک حکم کو ایک اصول کو ایک طریقے کو آپ خود رونتے جا رہے ہیں پیرونتے لے تو مرد بھی تو ویسے ہی کر رہے ہیں ایک کام آپ غلط کر رہی ہو وہ بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں خیر ہر کسی کا اپنا یعن ہے تو اس طرح کے لوگوں کو بھی فالوورز ویورز مل جاتے ہیں تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ہمیں بھی ویورز اور فالوورز مل جائیں گے تو چوک پر بیٹھ کے ہم تو فالوورز بیچیں گے ہی بیچیں گے لیکن اگر اللہ کی مربانی سے یوٹیوب سے بھی ویورز اور سبسکرائبر مل گئے تو انشاءاللہ یہاں سے بھی حامدنی شروع ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے جیسے ہی لوگوں کے حامدر بنیں گے اور ان کے سہارے بنیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی تو بھائی کو سپورٹ کر دیں آپ کا بڑی محبت ہی ہوگی انشاءاللہ آپ کو خوش رکھیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک رکھیں دعا ہوں بھی آج اسلام علیکم اللہ حافظ